اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مومنین کرام جو مسائل کسرت سے پوچھے جاتے ہیں ان کو پھر ہم چھوٹے کلپ کی صورت میں واضح کر دیتے ہیں ایک مسئلہ جو زیادہ پوچھا جاتا ہے مومنین کی طرف سے کہ جی ہم ٹاب سے وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی ٹاب نیچے پڑا ہو اس میں پانی ہے برتن ہے پتیلہ ہے ٹاب ہے جو بھی چیز ہے اس میں سے آپ مگے سے لوٹے سے پانی لیتے ہیں اور آپ یا اس میں چلو سے پانی لیتے ہیں اور آپ وضو کرتے ہیں آپ کا وضو ہو جاتا ہے مگے سے لوٹے سے پانی لیتے ہیں غسل کرتے ہیں غسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں کافی ذہن میں سوال آتی آتی ہے کہ جسم جو ہم دھو رہے ہوتے ہیں تو اس کے چھینٹے جو ہے وہ بالٹی یا ٹاب میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے اگر آپ غسل کر رہے ہیں ٹاب سے یا بالٹی سے وہ نیچے پڑیے تو اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم پہ جہاں نجاست لگی ہوئی آپ کا پورا جسم نجس نہیں ہوتا چاہے آپ حیض کی حالت میں تھے جنابت کی حالت میں تھے آپ کا پورا جسم نجس نہیں ہوتا نہ آپ کا پسینہ نجس ہے جو جگہ آپ کی نجس ہے اس کو دھویں پشاب منی خون جو جہاں جس جگہ پہ لگا ہوا ہے اس کو آپ دھو لیں اس کے بعد پھر آپ نہاتے رہیں چاہے چھینٹے اس طاب میں بھی چلے جائیں اس سے آپ کا نہ پانی نجس ہوگا نہ آپ کا غسل باطل ہوگا آپ غسل سے یعنی ٹب سے اور بالٹی سے مگے سے جس طرح بھی آپ غسل کرنا چاہتے ہیں آپ کا غسل ہو جائے گا اسی طرح نلکے پہ بعض لوگ نال پہ نہاتے ہیں تو اس کا بھی اور شاور لینے کا شاور سے فوارے سے نہانے کا بھی وہی سلسلہ ہے کہ آپ جب نہانے جائے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جب نہا رہے ہوں پانی اوپر سے جاری ہے شاور سے کسی بھی چیز سے نال سے پانی اوپر سے جاری ہے جب آپ غسل کی نیت کر لیتے ہیں سر گردن سمیت پہلے دھونا ضروری ہے اس کے بعد دائیں سائیڈ اور بائیں سائیڈ تو جب آپ سر گردن سمیت دھولیں پانی بے شک پورے جسم پہ جاتا رہے اس کے بعد سارا اپنے پانی سے نکال لینا ہے اس کے بعد پھر آپ دائیں سائیڈ دھویں گے پھر بائیں سائیڈ دھویں گے آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا بس یہی احتیاط ہے جب آپ فوارے سے یا جاری پانی سے نہا رہے ہوں ممنین سے ملتمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ